موسیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشارت کا حصہ ہے لیکن ان میں سے کچھ خاص خبریں جن پر ہم گفتگو کریں گے وہ میں تھوڑی سی ایک شارٹ سمبھی آپ کے سامنے رہ دیتا ہوں سب سے پہلے تو مقوضہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی وہاں کی آزادی اور جذبہ آزادی کی ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی صورتحال کراچی میں ایک اتحاد ہوا ہے کمیٹی قائم کی گئی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے اس کے ساتھ سیاسی ماحول جو ہے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا اور مزید کوئی بھی خبریں ہمارے ساتھ وقت اور حالات میں اگر اجازت دی تو وہ بھی ہم ذکر کریں گے پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے مہمان شخصیت کی جانب اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ تجزیہ کاری اور صحافت میں بڑی مہارت کے حامل ایک طویل عرصے سے اس شعبہ سے منسلک ہیں میں ساتھ اس وقت موجود ہیں تج تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی شرکت کا شکریہ تجزیہ اور وقت کا شکریہ میں جانتا ہوں مصروفیت ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا اور پروگرام میں شرکت کی اور ایک تو اور مہمان ہیں وہ جیسے جیسے ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتے جائیں گے لیکن فیض صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں اور صورتحال جو ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے ہم مقبوضہ کشمیر کی تھوڑی بات کریں گے تو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے ریاستی دہشت کردی بربریت اور جبری پابندیاں وہ برقرار ہیں لیکن اقوام عالم خاموش ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال اور اس وقت یعنی ایک وہ سب سے گمبیر اور ظلم مظالم تشدد جب یہ تمام الفاظ کا گمبیر قسم کا مچموعہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں رہن صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں اور جو وہاں پر بربریت اور ظلم کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے ہمارے معصوم شہریوں پر بہنوں پر بھائیوں پر بچوں پر بزرگوں پر وہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے برسغیر کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا لمحے فکریہ ہے اور اس میں یقیناً میری اور آپ کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس معاملے پر لوگ آگے بڑھیں اور کچھ بولیں اور مظلومے کے لیے کچھ کریں ان پر تاکہ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ کم ہو سکے افسوس یہ ہے کہ کشمیر بحیثیت ایک سیاسی مسئلے کے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو واضح طور پر ایک بہت نمائی حیثیت حاصل ہوئی ہے عالمی معاملات میں اور اس میں ہمارے ان بہنوں بھائیوں کی بزرگوں کی بچوں کی قربانیاں شامل ہیں کہ اس معاملے کو اتنا آگے لے جائے گیا اب دیکھئے میں تھوڑا سا یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ظلم اور جو زیادتی ہو رہی ہے جو ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کوئی اس کو ڈیفنڈ بھی نہیں کر رہا یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں آواز نہ اٹھا رہے ہوں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں زیادتی نہیں ہو رہی ہے سب یہ مانتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اچھا اب آئیے پاکستان کی طرف دیکھئے میں ایک بحیثیت ایک نیوٹرل آبزرور جو کہ واشنگٹن میں بیٹھا ہوں میں سے پہلے بھی آپ ہی کے ساتھ کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کشمیر ایک کافی دبا ہوا مسئلہ تھا دنیا کے معاملات میں ٹھیک ہے ہم اور آپ اس کو ضرور اہمیت دیر دیتے تھے لیکن دنیا اس کو اس طرح سے نہیں لیتی تھی ایک پاکستان کو اب آپ چاہے اس کو ہمارے سیاستدان پسند کرے نہ کریں لیکن یہ پاکستان کی ایک سفارتکاری کا ایک نتیجہ ہے کہ آج کشمیر کا معاملہ کم از کم ایک ایک ایز ایشو ایز ای سیریس پرابلم اس وقت باقیدہ ڈسکس ہوتا ہے پوری دنیا میں گونج ہے اس کی جی ہاں اب اس میں آپ ہم زہر عمران خان صاحب کی جو ناقدین ہیں جو ان پر تنقیب کرنے والے ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی سفارتکاری صحیح نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچانک جو مومنٹ ہوئی ہے پچھلے دو سال میں کچھ زیادہ معاملات آگے بڑھے ہیں اس میں کچھ ہمارے نقصانات بھی ہوئے ہیں یعنی ہمیں کچھ معاشی طور پر اور اس کی طور پر ہمیں کچھ اور بھی چیزیں کچھ جھٹکے بھی لگے ہیں سفارتکاری طور پر لیکن وہ جو ایگریشن آپ کو جو چاہیے تھا سفارتکاری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارتکاروں نے وہ کام کیا ہے لوگوں سے ملے ہیں بات آگے بڑی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے کچھ دوسرے گیسٹ اس سے اختلاف کریں لیکن میرا اپنائے کیے بڑا جہتا ہمیں آپ کی ہی رائے درکار ہے لازم بات ہے کہ آپ کے جو رائے ہیں اور لازم بات ہے کسی نہ کسی حقائق پر مبنی آپ گفتکو کر رہے ہیں اور آپ نے وہ مراظر دیکھیں اور سفارتکاری کی وہ ساری ساری صورتحال جو ہے اس کا جاہدہ لیا ہوئے لیکن میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہوں تو بھارت کا اپنا ایک کردار ہے یعنی بھارت کے کردار کو نام تو کوئی بھی دیا جا سکتا ہے مکرو چہرہ کہتے ہیں بھیانک چہرہ کہتے ہیں ہڈ درمیاں کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں لیکن صرف ایک تو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و سیادتی ہو رہی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کے علاوہ بھارت سازشی اناثر سے یا سازشی معاملات جو ہیں وہ اس سے چڑے ہوئے ہیں اس کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں بلکہ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گجر خان سے بھارتی خفیہ ایجنسی راک سلپر سیل کا کارندہ گرفتار ملزم کوٹلی کا رہائشی اور دشمن کو کنٹرول لائن پر پاکستانی چیک پوسٹوں کی نشاندہ ہی کرتا تھا اور ایڈلو سی کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن وہاں پہ بلا استحال فائرنگ کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے اور شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو بھارت کا یہ کردار جو ہے اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بھارت کا بھی یہ جو دور ہے نا یہ جو اس میں آپ کو اور ہم کو یہ سب سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھارت ایک کوئی بلکہ ایک homogenous ملک نہیں ایسا نہیں ہے کہ تمام اس میں کوئی بیس فیصد سے زیادہ تو منورٹیز ہیں مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد بہت بھی بھارتی شدی ہیں وہاں کے تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت ایک مجبوعی طور پر اور اس طرح سے وہ ایک یہ ایک گروہ ہے اور یقیناً بہت بڑا گروہ ہے جو کہ آر ایس ایس کا ہے ہندو فتا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہندو آہ شدد پسند ہیں انتہا پسند ہیں جو جن کی حرکتیں آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جو خود آپ دیکھیں جو کانگریس پارٹی ہے راہول گاندی ہے سونیا ان کی والدہ صاحب سونیا گاندی ہے اور دوسری جو پارٹی ہیں چھوٹی بڑی وہ موڈی کے موڈی سرکار کے سخت خلاف ہیں سخت مخالف ہیں اور اپنے طور پر وہ لیکن چونکہ ایک ماحول بناوا ہے ایسا کہ موڈی کو چیلنج کرنے والے کمزور پڑے ہیں آج کل کیونکہ انہوں نے ایک ایسے ایک نفرت انگیز نظریہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے لیکن میں اسی کچھ آپ کو دو چار مثالیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کوئی بہت پائیدار نظریہ نہیں ہو سکتا جو موڈی جس پر چل رہے ہیں یہ پائیدار نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ وہاں کی تاریخ وہاں کا انداز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اتنی نفرت انگیز ایک جو ایک اور وہ بھی خصوصاً بیس سے پچیس کروڑ بلکہ زیادہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی موجودگی پھر اس کے بعد جو دلیت لوگ ہیں ان کی موجودگی وسیع ملتب کروڑوں کی ان کی تعداد پھر جین لوگ ہیں جن کی کروڑوں تعداد ہے سکھ سکھوں کی کروڑوں کی تعداد ہے تو اتنی اتنی کروڑوں جو عظیم اکثریت میں ایک عظیم اقلیتیں بھی شامل ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹوڈل اس پر کنٹرول کر سکیں اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے ان کا ہے کہ انہوں نے عالمی طور پر اپنے آپ کو تنہا کرنا شروع کر دیا ہے اور بھارت اس وقت بری طرح سے تنہائی کا شکار میں یہ اپنے ناظرین کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یا پاکستان کے ناظرین سے بات کر رہا ہوں واشنٹر میں بیٹھ کے آج ہی کہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ یہاں کی ایک بڑی اہم کانگریس اومن ہیں اور بھارتی نجاد کانگریس اومن ہیں آج انہوں نے انڈین امریکن مسلم کنونشن سے آن لائن زوم کی میٹن سے خطاب کیا اور اس میں کئی ہزار لوگ شامل ہوئے پورے امریکہ سے پوری دنیا سے بہت بڑی ایک ایک طرح سے کنونشن تھا آن لائن تو ان کانگریس اومن نے باقاعدہ اس کی سخت اس پر تنقید کی بھارت کی پالسیوں کی اور کہا کہ امریکہ بھارت میں اقلیتوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا صحیح فید صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے مجھے ایک اور شخصیت نے جوائن کیا ہے اور ان کا تعلق بھی صحافت سے ہے اور ایک قبیل عرصے سے اس شعبہ سے منسلک ہیں اور اچھا خاصا ان کا تجربہ ہے میرے ساتھ اس پر آن لائن موجود ہیں تجزیہ کار محترم جراب عدنان عادل صاحب سلام علیکم صاحب علیکم صاحب حیث صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں صحیح میں یہی چاہتا تھا بلکہ آپ تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو میں تعرف کروا دوں کہ فید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں امریکہ سے اور واشنگٹن سے اور وہ تفسرہ کر رہے ہیں کشمیر پر بات ہو رہی ہے تو عدنان صاحب تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں میں جو question میرا چل رہا ہے ان سے فید صاحب سے میں وہ مکمل کر رہوں اور بات ہو رہی ہے پہلے ہم نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی اور اب بھارت کا کردہ آپ ڈسکس ہو رہا ہے فید صاحب کی باتیں فید صاحب کی باتیں بڑی معلومات ازدہ ہیں میں خود سننا چاہ رہا ہوں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فید صاحب تو بس میں تھوڑا سا ہمارے صاحب کہا عدنان میری طرف سے بہت بہت سلام آپ کو اور آپ سے رابطہ ہمارا رہتا ہے مختلف سے اس پہ سوشل میڈیا پہ اور وارس ایپ بھی اور ماشاءاللہ عدنان جو ہیں یہ ایک ہمارگیر ان کی کوشش ہیں اور میں ایک بات بتاؤں ان کے بارے میں عدنان آدل کے بارے میں کہ یہ پاکستان کے واحد صحافی ہیں پہلے صحافی ہیں جبکہ پاکستانی میڈیا ابھی الیکٹرونک میڈیا تھوڑا سا آگے بڑھ رہا تھا اس وقت انہوں نے بہتر ٹیلی ویجن کی ٹی وی کی صحافت پر ایک پورا مینویل پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اور میرے پاس اب تک وہ کاپی موجود ہے بلکہ ہو سکتا ہے یہاں ایک آگے پیچھے رکھی ہو نظر آجے تو یہ وہ سر میں یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ میرے لیے عزاز کی بات ہے جو شخصیات اس وقت میرے پروگرام کا حصہ ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ کبھی تارفی حوالے سے آپ کے پروگرام ہوں گے اس میں موجودگی میں اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھٹور تو میں دوبارہ اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اندان آدل کے بارے میں کہ ماشاءاللہ he's done زمین پاکستان تو اب آتے ہیں یہاں پر میں کانگریس کی طرف آ رہا ہوں تو کانگریس میں دیکھئے جتنی مخالفات اس وقت موڈی صاحب کی ہو رہی ہے اس وقت جو خود اپنے ہندو جو ممبرز آف کانگریس ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھئے جو ابھی کاملا حارس صاحبہ جو نومنٹ ہوئی ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے کشمیر پر کو کہا ہے کہ کشمیریز will not be alone یہ ان کی نومنیشن سے پہلے کی بات ہے لیکن ایک ان کا بیان ان کا بیان ریکارڈ پر ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارتی والدہ کی بیٹی ہیں اور مدرس سے اچھا دوسری بات جو بائیڈن نے باقاعدہ ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہاں جو انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جائری کی اور انہوں نے جو بھی 370 کا نام لیتے ہوئی اس پر تنقید کی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جو ریوکیشن ہے اس کو فوراں کینسل کیا جائے تو اس اسم کی جو ہائی پروفائل آپ نے باتیں کشمیر کے حوالے سے امریکہ میں اور دیگر جو اہم کیپٹلز ہیں اس میں نہیں سنی تھی تو اس کا لا محالہ میں اگین میں کوئی سیاسی طور پر ظاہرے مائن وارڈ نہیں ہوں لیکن یہ سفارتکاری کو جاتا ہے معاملہ ہائی پروفائل ہوا ہے اس میں موڈی کی بھی بہت بڑی ہماقتیں ہیں ان کے اپنی بہت بڑی غلطی ہیں کہ انہیں بھارت کو اس نہج پہ پہنچانے پہ اپنی غلطوں سے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے سہی اناظر میں آپ کی جانبہ آتا ہوں کیونکہ آگاز ہم نے مقبوضہ کشمیر سے کیا تھا تو میرا سوال اتنا ہی ہے ایک تو وہ آواز جو مقبوضہ کشمیر کی کشمیریوں کی ہے جس کو دبایا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی گئی اور اس وقت ظلم و جبر کی جو صورتحال ہے وہ سب سے پیک پہ ہے یعنی دورہ لوکڈاؤن وہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہے بھارت کا کردار میں دونوں موضوعات پہ آپ کی گفت کو چاہوں گا دیکھیں جو کشمیر کا ایشو ہے اور تنازہ ہے یہ زندہ تو رہے گا لیکن حل نہیں ہوگا میری اسسمنٹ یہ ہے کیونکہ عوام جو ہیں دنیا میں وہ اخلاقی طور پہ کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا ابھی فیض صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح یہ مسئلہ ہائلائٹ ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اب اس کے اوپر بہت زور و شور سے بات کر رہا ہے لیکن جو حکومتیں ہیں وہ مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اور بھارت پر دباؤ ڈالنے کیلئے تیار نہیں ہیں حکومتیں جتنی بھی ہیں یورپ، امریکہ یا عرب ممالک ان کے معاشی مفادات ہیں مفادات ہیں ان کے نزدیک وہ زیادہ ہیں میں ترکی، پاکستان اور چین کے علاوہ کوئی بھی ان کی عملی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب کشمیلیوں کی جدوجہد جو ہے وہ طویل ہوگی میرا خیال یہی ہے ہمیں ان کی سفارتی سطح پر اخلاقی سطح پر سیاستی سطح پر مدد جاری رکھنی چاہیے اور اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ بلاخر بھارت پی ریاست تھک جائے گی اور کوئی بھی جو قوم ہے اس کو طاقت کے زور پر بہت دیر تک جو ہے آپ غلام نہیں رکھ سکتے وہ بلاخر اس کو آزاد ہونا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیلی کتنے عرصے تک اپنا جذبہ جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں ایک question ہے میرے ذہن میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حل نہیں نظر آرہا تو دو جیزیں ہیں ایک تو حل کا مصطب یہ ہے کہ یا ہمارے حق میں یا ادھر چلا جاتا ہے معاملہ اور دوسری یہ صورت ہے کہ حل نہیں ہے تو متنازے رہتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ متنازے ہی رہے گا بلکل متنازے تو رہے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت بھی اپنے نقشے میں کشمیل کو ظاہر کر رہا ہے پاکستان بھی ظاہر کر رہا ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز موجود ہیں اگر آٹھ لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئے چلے آپ پانٹھ لاکھ کہلیں تین لاکھ پیرا ملٹری فورسز کہلیں لیکن آٹھ لاکھ فورسز کا ہونا ایک ستر لاکھ کی عبادی پہ بہت اہمیت رکھتا ہے بھارت کب تک یہ خرچ برداشت کرے گا یعنی بھارت کو مقبوضہ کشمیر پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کیلئے آٹھ لاکھ فوجیوں کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے یہ کتنے عرصے تک رہے گا بلا سے سوویت یونین بھی تو تھک گیا تھا وہاں سے نکلا اور افغانستان سے نکلا اسی طرح امریکہ بھی تھک گیا افغانستان سے اب نکل رہا ہے تو بھارت کب تک مہا پر اتنے اخراجات فوجی برداشت کر سکتا ہے اگر کشمیری جو ہیں اپنے جذبہ ازادی کو زندہ رکھتے ہیں تو بل آخر بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور بھارت کا کردار جو اس وقت ہے یعنی سازشی اناثر بھی جاری ہیں ایڈو سی پہ بھی صورتحال ایسی ہے مقبودہ کشمیر میں ریاستی دہشت گھردی بھارت کا کردار نہیں ہے بد کردار ہے ساری میں دوبارہ چاہوں گا وہی جملہ آپ کا نہیں میں کہہ رہا ہوں بھارت کا کردار نہیں ہے بد کردار ہے صحیح صحیح انار صاحب مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا لیکن مجھے چھوٹا سا ایک وقفہ لینا اور وقفے کے بعد میں جب آپ پس آؤں گا تو کراچی کی صورتحال پر بات کریں گے کراچی میں اچھا خاصا اتحاد شروع ہو گیا ہے تو ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا صلصہ جاری ہے میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں واشنٹن سے تجزیہ کار محترم جناب فیض محمان صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے تجزیہ کار محترم جناب ادنان عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ان کی شرکت اور ان کا تجزیہ تھانکس ایڈاٹ میں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا ناظرین صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے کردار پہ لیکن آپ کا آخری جمعہ جو ہے نا بھارت کا کردار نہیں وہ بہت کردار ہے وہ اچھا لگا مجھے لیکن اسی وقت میں نے ناظرین کیا تھا کہ میں واپس آنے پہ کراچی پہ گفتگو کروں گا تو پہلے میں ذرا فیض صاحب سے سوال کروں گا اسی حوالے سے کہ پی بس پارٹی اور تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا اتحاد سبائی وزید ناصر شاہ کا خیر مقدم کہتے ہیں شہر قائد کے دشمن ناصر کو یہ اتحاد ایک آنکھ نہ بھائے گا حالانکہ وزیر اعلی مراد علی شاہ سربراہ ہوں گے اس کے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے بیان بازی کی سیاست ختم ہونے کے امکان ہیں اور اسد عمر امین الحق علی زیدی ناصر شاہ اور سعید گنی بھی اس میں شامل ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو کراچی کے رانو صاحب امریکہ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے انگلیش میں dead on arrival dead on arrival dead on arrival کہ وہ جیسی آیا اسی وقت مر گیا بہت ایک کلون انبیسٹی کھوں اس کا براہ اچھا ترونہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں مزارک کی بات ہے ابھی یہ اس کا انانسمنٹ ہوا کہ وہاں ایم کیم کے جو سرکردہ رہنوما ہیں انکلونگ خالد مقبول صاحب صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم کو صوبہ چاہیے اور صوبہ کی حق میں بیانات دینا شکریہ دی اس کے جواب میں دوسرے بیانات آنا شکریہ ہو گئے پیوز پارڈی کی طرف سے امین الحق نے بھی ایسا بیان دے دیا تو ظاہر ہے کہ اس سے جو وہ ایک کنڈیسیو جو فضا بن سکتی تھی وہ تو پہلی ختم ہو گئی نمبر ون وہ تین پارٹیز جو کہ وہاں کے ٹرف کے لیے برسرے پیکار ہیں ایک دوسری کی جان کے دشمن ہے پون پینے کو تیار ہیں وہ کس طرح سے بیٹھ کے تینوں اپنی ہاتھ پاؤں کٹ کے کسی ایک ایسی چیز کو جو بقول شخص سے سونے کی چڑیا ہے تینوں کے لیے وہ ایک ملتب اس کو اس طرح سے ڈوائٹ کریں گے آپس میں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بات بہت آگے بڑھے گی اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ نیک نیتی کا فقدان ہے اور دوسری بات ہے کہ وسائل وسائل دیکھیں ہم کچھ بھی کہلیں کہ وہ عربوں کو ہیں کچھ بھی ہیں کراچی اس وقت جو ہے آلماس مجھے سنائی جو دیتا ہے اس آلماس ٹھچنگ تھری کروڑ عوام تو تھری کروڑ جو لوگ ہیں اور جس میں ففٹی پرسن جہاں کی آبادی کچھی آبادی پر مشتمل ہے اور وہاں سارے کنیکشنز ذہر ذہر اٹھے سی دیے گئے ہیں آپ معاملات کیسے وہاں صحیح کر سکیں گے تو اس میں ایک تو نیک نیتی کا اور پھر دوسری بات ہے کہ پھر مجھے بتائیے کہ یہ نہیں تیہ کیا گیا کہ آخر موڈس فرانڈائی کیا ہوگا اس کا کس طرح سے بات آگے یہ بڑھے گی ٹھیک ہے کیپٹن کہہ دیا کہ جی وزیراللہ صاحب ہوں گے تو آخر اس میں ان تینوں کو یہ کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کے مسائل بات تو ٹھیک کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے لیکن اسی حوالے سے ایک سوال ضرور ہے میرے ذہن میں لیکن میں پہلے ادنان صاحب سے اسی حوالے سے رائے جاننا جاؤں گا کہ ادنان صاحب صوبائی حکومت وفاقی حکومت اور اتحادی ان کا گھٹ جوڑ ہوا ہے کراچی میں تو کراچی کے اس اتحاد کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک پیچ پہ ہونا اور جو سوال مجھے ان کی جانب تھرو کرنا ہے فید صاحب کی جانب تو میں کسی حد تک آپ سے ہی منسلک کرتا ہوں کہ وہ بات وسائل کی کر رہے ہیں اور کسی حد تک کراچی کے مسائل کا ایک اپنا امبار ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ اتحاد جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہیں نہ کئی کام آئے گا اور اگر یہ کیری آن یا کیری فارورڈ ہوتا ہے دیکھیں اتحاد تو نہیں ہے یہ سمیٹی ہے جس میں یہ مل کر بیٹھیں گے اتمام حجت ہے یہ اصل میں زیرہ وول یہ تھا کہ مہاں پہ وفاق کے زیر انتظام لے لیا جائے کراچی کو سپریم کورٹ میں پیٹیشن کی جائے اور کہا جائے کہ غیر معمولی حالات ہیں بیٹھ ڈاؤن ہو گیا ہے ہر چیز کا جو شہری سہولیات ہیں اور ہر قسم کی جو بھی معاملات مسائل ہیں حل ہی نہیں ہو پا رہے صوبائی حکومت قابل نہیں کر رہی ہے تو اس کو ہم کچھ عرصے کے لیے وفاق کے زیر انتظام لے رہے ہیں تو بعضوں کا خیال تھا کہ شہر سپریم پورٹ سے اپروون مل جائے تو اس کی قانونی حیثت ہو جائے گی کیونکہ آئین اور قانون میں تبدیلی کے لیے تو پیٹی آئی کے پاس اتنی ایک سریعت نہیں ہے اس کا تو امکان ہے نہیں کہ یہاں پہ امرجنسی لگائے جا سکے اور دورنگار لگائے جا سکے یا کوئی قانون میں ترمین کر کے آئین میں ترمین کر کے کراچی کو وفاق کے زیر انتظام لے لیا جائے اصل مسئلہ جو مقامی حکومت کا ہے اس کے سیارات جو ہیں نہ ہونے کے برابر کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے تو اب اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ ایکٹریم ایکشن لینے سے پہلے ایک موقع اور دیا جائے پیپلز پارٹی کو کہ اس کے ساتھ یہ مل بیٹھے ہیں اور اس طرح کے عمل سے جو دو تین موٹے مسائل ہیں جیسے پانی ہے بجلی ہے یہاں پہ میں تھوڑی آپ کی جانب سے بریک چاہوں گا کیونکہ اس وقت ہمارے سرچ نیوز کے جو نمائندے ہیں کراچی میں وہ میرے ساتھ موجود ہیں عطا حسین اور وہ انہی مسائل کے حوالے سے تھوڑی ڈسکرشن کریں گے اور بتائیں گے ہمیں انفارم کریں گے اس کے بعد میں واپس اسی موضوع پہ آوں گا سلام علیکم عطا علیکم السلام عطا میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ کل وہاں پہ کچھ صفائی کا دور دور آرہا صفائی کی گئی ہے کراچی کے کچھ علاقوں میں لیکن جاننا مجھے یہ ہے کہ بہت سارے دعوے بھی کیے گئے جو کہ ہوا ہو گئے اس کے بعد بہت سارے ادارے ہیں آخر یہ صفائی کا جو عمل شروع ہوا ہے یہ کون قرارہ ہے کیا حکومت کیا اپوزیشن کیا ادارے کیا وہی لوگ جو دعوے کر رہے تھے آخر کیسے یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے اور کہاں تک پہنچیں دیکھیں رانہ صاحب بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ شہر میں صفائی ہوئی ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا معاشی حب ہے جسے کراچی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بلدیاتی اداروں نے اس شہر کو کراچی سے کچھراچی بنا دیا ہے شہر میں جگہ جگہ کچھے کے ڈھیڑ لگے میں ہیں سیویش کا نظام دھرم برم ہے حالکہ بارشیں ہو کے گزر چکی ہیں ختم ہو گئیں لیکن اب بھی شہر کے متعدد علاقوں میں متعدد کہہ لیں بیشتر علاقوں میں کچھے کے ڈھیڑ لگے میں ہیں سیویش کا نظام دھرم برم ہے شہری پریشان ہے گزشتہ روز آپ نے صفائی کی بات کی تو گزشتہ روز یقیناً صفائی ہوئی ہے لیکن یہ بلدیاتی اداروں کی جانب سے نہیں کی گئی صفائی بلدیاتی ادارے اب بھی سو رہے ہیں یہ صفائی فلائی تنظیم کی جانب سے کی گئی ہے ملیر کا علاقہ کل انہوں نے لیا تھا صفائی مہم کا آغاز کیا تھا جس میں ملیر کے علاقے کو انہوں نے چنا تھا اور یہاں پہ سیکڑوں مشینری کے تحت جو ہے صفائی کی گئی تھی جہاں جہاں تک وہ کر سکتے انہوں نے صفائی کی ابھی بھی میں ملیر کے علاقے کھوکراپائے میں موجود ہوں اگر میرا کیمریمن ازگر آپ کو یہاں پہ دکھائے کہ سڑک کے اوپر کچھے کا امبار لگا ہوا ہے اگر اس کو امبار نہیں میں کہوں گا پہاڑ بنے میں کچھے کے یہاں پہ اس کچھے کے باعث جو ہے یہ سڑک جو ہے ایک ٹریک جو ہے سڑک کا بند ہو چکا ہے لوگ ونوے استعمال کر گئے جو کسی بڑے حاصلے کا سبب بھی بن سکتا ہے یہ ملیر کھوکراپائے کی مین شاہرہ ہے مین سڑک ہے ٹریفک جو ہے عمومن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی باعث جو ہے یہ کچھے کے باعث جو ہے وہ سڑک بند ہو چکی ہے اور یہ ونوے لوگ استعمال کر رہے ہیں جبکہ اس کچھے سے جو ہے وہ یہاں پہ شدید تافن بھی پھیلے ہم لوگوں سے یہاں کھڑا نہیں ہو جا رہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو اس کے اعتراف کی آبادی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا یہاں کے مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا ہم یو سیز میں کی ایم سی میں ڈی ایم سی میں ہم کمپلینے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن بلدیاتی ادارے جو ہیں متعلقہ ادارے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے صحیح اتا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے بھی بتا دیا کہ ملیر کے کچھ علاقوں میں یہ صفائی کی گئی ہے اور جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں یہ بھی کئی ملیر کا ہی علاقہ ہے اور یہ ٹو وے جو ہے وہ ون وے میں کنورٹ ہو جو ہی ہے صرف گندگی کی وجہ سے تو ایک تو یہ بات کہ یہاں پہ ابھی یہ صورتحال ہے اور کتنی ایریا میں صفائی ہو چکی اور یہاں کی صفائی ہونی ہے کوئی ایسا سکیجول ہوا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ صفائی ہو جائے گی دیکھیں بلدیاتی ادارے ہیں یا متعلق اداروں کے جانب سے کوئی سکیجول نہیں ہوتا وہ تو خواب و خورج کے مزے لے رہے ہیں اور وہ بس یا تو فوٹو سیشن کرواتے ہیں یا پھر اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں عوام رلتی ہے لیا ہے اور انہوں نے کل بھی مشینری کے ہمراہ ملیر آیا ملیر کے متعدد علاقوں میں صفائی کی کیونکہ ملیر کا کافی بڑا علاقہ ہے تو جہاں جہاں تک وہ صفائی کر سکتے تھے انہوں نے وہاں پہ صفائی کی کیونکہ ملیر میں یہ کچھرہ جو ہے حالی ہلکا سا سڑکوں پہ نہیں پڑا بلکہ پورے پورے کچھرہ کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ان سے جو فلائی تنظیم ہے ان کی جانب سے جتنی صفائی ہو سکی انہوں نے کی لیکن اب بھی بلدیاتی داروں کو ہوش نہیں آیا بلکہ گزشتہ روز جو صفائی کی گئی تھی تو یو سی کے دفتر کے بہار کچھے کا امباد لگا ہوتا ہے صفائی کا آغاز وہاں سے کیا تھا اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یو سی کے دفتر کے بہار جو ہے اتنا کچھے تھا وہاں سے صاف نہیں ہو سکتا تو پہلے علاقے کا کیا حال ہوگا یہ علاقہ نہیں ہے بلکہ شہر کے بیستر ایسے علاقے ہیں ہر جگہ ہر گلی ہر محلہ ہر سڑک حتیٰ کے مین شارعہ جو ہیں وہاں پہ کچھوں کے امباد لگے ہوئے ہیں شہری شدید پریشان ہیں ایک تو کرونا کا دور چلنا ہے لوگ ویسی احتیاط کر رہے ہیں تو اب کچھا پڑا ہوگا تو کس طرح سے احتیاط ہوگی بہت شکریہ آپ ہمیں انفارم کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے تو اب میں جاؤں گا واپس ارنان آدھر صاحب کی جانب ارنان صاحب یہ وہ معاملات ہیں یہ ایک کڑی ہے یا ایک حصہ ہے ان معاملات کا آپ نے پانی کا ذکر کیا اس کے علاوہ بجلی کے الیکٹریز باقی معاملات اور یہ کچھلا اس کچھلے کے بارے میں بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے اور یہ دعوے میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کوئی ایک شخصیت یا کوئی ایک پارٹی سیاسی جماعت کے لوگ نہیں تھے یہ انہی جماعتوں کے لوگ تھے جو آج اکٹھے ہو کے بیٹھ ہیں اور کمیٹی بنائی ہے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل کیا حال ہوں گے کہ واقعی وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور فیض صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ بس یہ نام کا ہی سب کچھ ہے دیکھیں میں نے جیسے کہا نا یہ آتمام حجت کے لیے بنائی گئی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ کوشش کر کے دیکھنی جائے اب ہوگا یہ کہ وفاق سے وہ پیسے مانگیں گے سندھ والے کہ ہم آئے پاس تو پیسے نہیں وفاق پیسے دے وفاق کہے گا کہ سندھ حکومت سے دیے جائیں اور وہ کہیں گے ہم نے مقامی حکومت کو دے دی ہیں ایمکی ایم کہہ گی کہ وہ تو بہت کم تھے سارے سیارات تو آپ نے لے لیے ہیں تو ان کی صلاحات ہوں گے دیکھنا ہے کیا یہ کسی حد تک اس کو ریزولف کرتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے ریاستی داروں کا کچھ دباؤ ہو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہو تو یہ کچھ نہ کچھ مومنٹ فارورڈ مومنٹ کریں اور کسی حد تک جزوی طور پر کوئی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا تو ہو سکتا ہے یہ کچھ نہ کچھ مسائل حل ہوں لیکن دیکھئے نا کے فور منصوبہ ہے جو پانی کا اب 110 کروڑ گیلن پانی چاہیے کراچی والوں کو ملتا 55 کروڑ گیلن ہے یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیا یہ کمیٹی حل کر پائے گی اس طرح پورے کراچی کا ٹرانسفورمر فیڈرز جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ بجلی چوری ہو جاتی ہے کندے لگانے کی وجہ سے بڑا سنگین مسائل ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حل ہو سکیں گے لیکن یہ کمیٹی جو ہے ایک وقت پاس کرنے کا اور کچھ وقت یہ بہانہ دینے کا ہے کہ یہ شور نہ مچے کہ دیکھیں جی یہ بڑی سن سے زیادتی ہو گئی اور انہوں نے ایک سن کو جو ہے چھین لیا زاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی سوچ کتاب ایک کٹ کیا گیا اور مسائل حل کریں گے لیکن فیضہ میں اب اس طرف آوں گا کہ مسائل کا ایک امبار ہے مسائل اپنی جگہ پہ اور جس طرح ارنان آرل صاحب نے بات کی ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے اور کسے کہانیاں ایسے چھڑیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مسائل بھی حل ہوں گے یا نہیں کہ بس یہ سارے کا سارا پسے وردہ ہی رہے گا دیکھیں جو دان صاحب نے بات کی وہ کی ایک اتمان و حجت والی بات وہ کسی حد تک درست ہے لیکن اس میں ایک اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آیا ظاہر اطلاع تو یہ ہی ہے کہ باقردہ ایک بہتی سینئر آرمی آفیسر کی موجودگی میں یہ تینوں جماعتوں نے ایک آمادگی ظاہر کی ہے اس قسم کے کمیٹی بنانے کی اور مسائل پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کو بٹھانے والی بھی آرمی ہے اور جو گیرانٹیز جو اگر دی گئی ہوں گی وہ بھی آرمی کی طرف سے ہیں اور جو اگر آلٹی میٹنز ہیں جیسے کہ ازدان نے کہا کہ اگر یہ آتمام و حجت ہے واقعی تو جو آلٹی میٹنز بھی ہوں گے تو وہ بھی اسی ادارے کی طرف سے ہوں گے تو اس میں کچھ آپ کو نظر آتی ہے امید کہ شاید کیونکہ ایک گیرانٹر اور ایک انفورسر موجود ہے جس کی طرف یہ تینوں پارٹیز چاہے ہم اچھا لگے بڑا لگے انہی کی طرف دیکھتے ہیں مختلف والوں سے یہ ایک بات ہو سکتی ہے لیکن ایک اور بڑا باریک نکتہ ہے بلکہ باریک نکتہ کیا اہم بات ہے کراچی کے حوالے سے کہ ان کی جو مہر ہیں وہاں پہ وسیم وہ ان کا بھی تو دورانیہ ختم ہو رہے ہیں تیس اگست لاس ڈیٹ ہے تو اب اس کی مشابرت یہ ہے اور دوسرا یہ کہ مہر کراچی ہوگا کون یہ ایک عجیب گھنبیر سی صورتحال ہے جس مقامی سیاست کی بات کی جا رہی تھی یا مقامی جو اختیارات تھے ان کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی اہدہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہے تو اس صورتحال میں اب آپ کراچی کو کراہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس میں تین بات دیکھئے باتیں ایک جو اور بہت اہم بات ہے ان میں سے کم سکم دو ان تین جماعتوں میں سے دو جماعتیں تو ایسی ہیں جو انہوں نے کئی دہائیوں تک اس شہر پر حکومت کی ہے مختلف حوالے سے اس کے انتظامات سمالے ہیں پیوز پارڈی اور ایم کیو ایم پی ٹی آئی بھی کچھ کم نہیں ملکہ بھی نو دو ان کو بھی دو سال کا عرصہ کے معاملی عرصہ نہیں ہوتا ایک حکومت پوری پانس سال کی ہوتی ہے آلماسٹ آدھا عرصہ اپنے 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 لگا لیا تو مواقع تو ان لوگوں کو مل چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے اور عرصہ مظریفی ہم کو جو نظر آتی ہے سب سے بڑی یہی ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو موقع دیا گیا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ مل کلاس کے لوگ سامنے آئیں آ کے کچھ کریں لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ لوگ سامنے آئے اور ان کو کچھ معاملات دیئے گئے ذمہ داریاں دی گئیں چاہے ہم کوئی جماعت میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا وہاں کے حالات آگے نہیں بڑے بلکہ حالات خراب ہوئے ہیں ایک بات میں میں مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا فیض صاحب لیکن میں اضنان صاحب آپ کی جانب واپس آؤں گا اور اسی حوالے سے کہ کراچی کے جو میر ہے مسیم اختر ان کی مدد بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی وہ مشابرت کامل بھی ٹیز ہو گیا ہے لیکن ابھی ایک شارٹ پریک لینا ہوگا ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ پریک ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تحضیحوں کا صرف جاری ہے میں ساتھ حصہ موجود ہیں تحضیحہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب جو واشنٹن سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں اور تحضیحہ کار محترم جناب ارنان عادل صاحب جو لاہور سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ارنان صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال دکھا تھا کہ میں پوچھوں گا مئر کراچی وسیم اختر جو ہیں ان کی بھی مدت امیاد ختم ہو رہی ہے ان کی مدت تیس اگستہ ختم ہو جائے گی اور مشابرت کا ملتیز ہو گیا ہے اب کون ہوگا مئر کراچی اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا اور کراچی کے حالات ویسے کے ویسے اس پر تھوڑا تفسرہ میرا خیال ہے جب تک کلیکشن نہیں ہوتا جب تک تو نیا مئر نہیں آسکتا بلکہ اچھا ہی ہو گیا وہ جا رہے ہیں تو سپرین کورٹ نے بھی کہا تھا آپ جان چھوڑیں ہم اس شہر کی آپ اور جلی چلے جائیں تو وہ تو چارے تھے ٹھائی سگر سے پہلی چلے جائیں وہ تو ایک ایمپامی سکرہ بھی کی ذمہ دار بھی ہے نا اتنے سینکڑوں ملازمین ہیں ہزاروں جو تنخواہ لیتے ہیں ایمکی ایم کے ورکرز ہیں کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے جانے کا ایک فائدہ ہوگا کہ سیاسی مداخلت کم ہوگی اور جو سیول سرونٹ ہیں ایڈنسٹریشن ہیں وہ زیادہ فوکس کر کے کام کر سکیں گے یہ تو اب اس بات پر نصار ہے کہ رینجرز کا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مختلف ادارے ہیں ان کا کتنا دباؤ ہوتا ہے اگر ان کا دباؤ قائم رہا جیسے کہ آپ دیکھی اینڈی آئی میں آگئی اور ایف ڈیویو کی مدد سے انہوں نے یہ نالے صاف کر لیے تو اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا پریشر رہا اور اس کے ادارے شامل رہے تو کچھ نہ کچھ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن کوئی یہ اس کا دیرپا حل نہیں ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا اصل حل تو یہی ہے یا تو کراچی میں جزوی مارشلہ لگا دیا جائے جیسے کہ بھٹو صاحب کا دور میں بھی لاہور میں لگا دیا گیا تھا یا پہلے اس سے لگایا جاتا رہا تھا لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ پولٹیکلی کریکٹ بات نہیں ہے لیکن کراچی بلکل ایک ایک اورڈنری صورتحال ہے پورا سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا ہے یا دورنا راج لگایا جائے جس کا سن میں کوئی ہلکا بھلکا ریاکشن ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی اتنی انپاپولر ہو چکی ہے کہ وہ ایڈیکیشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پیسہ نہیں ہوگا یہ اس کمیٹی کو موقع دیا جائے گا کہ دو تین مہینے تک یہ کچھ دلیور کر سکے اگر اس نے کچھ ڈلیور کر لیا تو بات آگے بڑھ سکے گی ورنہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹریم ایکشن لیا جائے اور کراچی کے معاملے میں کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے سریعہ ناظر میں ایک اور میرے پاس دو خبر ہے لیڈی سٹوری ہے میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ حکومت اور آئی پی پیز میں معاہدہ تیہ کرد ادائیگی کے مدد پانچ سال بڑھانے پر اتفاق سارفین کو اربوں روپے کا ریڈیف ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملے گا اور یہ جو معاہدہ تیپ آیا ہے اس کے کوئی اثر ہوں گے یہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا میری اس سے ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی ہے کوئی دس پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ کمی آئے گی لیکن وہ اتنی یعنی قابل ذکر قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہوگا کیونکہ جو ارجنل معاہدے ہیں وہ انیس سو چورانوے کا اور دو ہزار دو کی پاور پالیسی کے تحت جو یہ پلانٹ لگے تھے اس میں ایسی شرائط ہیں جو بہت یک طرفہ ہیں تو ان کو بری طرح تو تبدیل کیا نہیں جا سکتا اگر حکومت ان کو منسوخ کرتی ہے تو وہ عالمی طالت میں چلے جائیں گے حکومت کو پھر جرمانا پڑے گا تو ایک یہی صورت تھی کہ ان سے بھی نیگوشیٹ کر لیا جائے جو اس نے کر لیا تو اب یہ ہے میں نے جو بات کی ہے مائرین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی یونٹ چالیس پچاس پیسے کا فرق پڑے گا یعنی ایک یونٹ آٹھانے کم ہو جائے گا تو چند سو روپے کا بل میں آپ کہہ لیں کہ فرق پڑ جائے گا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں جو اربوں کا فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ بس کاؤنٹنگ میں ہی ہے جی وہ سالانہ فائدہ ہے وہ تب آپ دیکھئے اتنے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں اربوں یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو جمع کر لیں تو وہ پھر جنہیں کہ فکر صرف قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال جب یہ ایک انڈسٹری اگر کوئی کارخانہ ہے جو بہت زیادہ بیجلی استعمال کرتے ہیں جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے تو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آٹھانے فی یونٹ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا فیض صاحب کے عوام کو تھوڑا ریلیف ملنے کا کہا گیا ہے یہ بجلی کے حوارے سے اور سپیشلی حکومت اور آئی پی پیس میں جو وائدہ تیپ آ گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ عربوں کا فائدہ ہوگا تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھئے اس میں بات یہ ہے کہ جس فانڈیشن کی پہلی ایٹ ہی ٹیڑی رکھ دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ اس کو آگے بڑھتے رہے ہیں بڑھتے رہے ہیں پھر معلومی ہوتا ہے کہ حالت اس نیچے پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کہ آپ کے پاس کوئی آپشنز کوئی چوائسز نہیں رہتے اور اس وقت پاکستان اس طرح سے اس معاملے پر ایسا فساوا ہے جیسا کہ خود اندان نے کہا کہ بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملات نیگوشیٹ کیے گئے اس وقت سے اتنی مہنگی بجلی جائے دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم لوگ ابھی بھی جناب اتنی مہنگی بجلی تیار کر رہے ہیں اور تو پھر کیسے آپ افورٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سستے داموں ایک ریلیف کے ساتھ دے سکیں تو ان کی کوششیں بہرحال میں اس حد تک ضرور تعریف کروں گا کہ تھوڑا بہت ریلیف ضرور مل رہا ہے اور اگر آپ مجموعی طور پر ایک بڑی آبادی والا ملک ہے ظاہر ہے اتنے زیادہ سارفین ہے اگر اس پر اگر آپ سب وہ تھوڑی بہت بھی آپ لاغو کریں گے تو ایک بہت سیتے مجموعی پاکستان یعنی آپ کوشش کو ضرور داد دینا چاہیں گے یا کریڈر جاتا ہے کہ یہ کوشش کی جاری ہے کسی نہ کیسے صورت ریلیف دیا جائے لیکن نیٹسی کے کیا صورتحال ہوتی ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ دوں اور سیاسی حوارے سے بات کرتے ہیں فباد چوری نے ایک تنس کیا ہے مریم نواز پر کہتے ہیں حکومت نہیں اپنے چچا کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کا کہنا ہے اپوزیشن کے پاس کوئی سیاسی رول نہیں بلاول اور شہباز مل کر شادی حال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے تو کسی حد تک دیکھا جائے تو پھر مریم آگر چاہتی بھی ہیں یا وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی چچا کے لیے تو ان کی نظر میں تو ویسے ہی وہ شادی حال کی صرف وہ بھی نہیں کر سکتے شادی حال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے تو پھر فیض صاحب یہ کس طرف جاتے ہوئے بیانات نظر آتے ہیں آپ دیکھیں یار افسوس کی بات ہے رانہ صاحب بات وہی ہے کہ ان لوگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے اتنی کلوزٹس ہیں اتنی سکیلٹنز ہیں ان کی کلوزٹس میں اتنی انہوں نے چیزیں چھپا رکھی ہیں کہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ کھل کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے حکومت کی بات کرنے اپوزیشن کی اپوزیشن کی بات کرنے تک اس پیس دی جائے گی تھوڑا بہت تو کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے یہ ذرا سی ان کو کچھ کہیں سے کچھ چیز دکھائی جاتی پھر خاموش بیڑھ جاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہماری مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہ ایک عرصے کی خاموشی کے بعد پھر نہیں اچانک کیا ہوا کیا ان کو کچھ کہیں سے کچھ کہا گیا یا پھر بہت بڑا خطرہ میں جملائے سباہ کروں تو اجانک پتھ رہا ہوا تو اچانک کیا بات ہوئی اور پھر یہ کہ جس طرح سے شریف پورے معاملے سے بالکل الگ تھلگ رہے تو فواز چودری سے آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق کرنا پڑے گا وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صبرد پھر یہ تو کہہ رہی ہے ذراز نہیں ہے کہ نواز لیگ میں بڑی صبردس ڈیویڈنس ہیں بڑی صبردس پرویز رشید نے باخدہ انٹریوی انٹریوی میں کہہ دیا جیے میں سابق وزیر اعظم پاکان ابباسی صاحب کی ایک بات ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں تو آپس میں جو ان کی جو ہم پلنا سیاست دان ہیں بی سی اور ڈی کیڈویوری کے جو بھی ہیں تو ان کی تو آپس میں بالکل کچھ نہیں بنتی نواز شریف نے ان کو ایک طرح رکھا ہوا ہے اگر نواز شریف صاحب فرض کیجئے بالکل ہی دستبردار ہو جاتے ہیں اور وہ اگر معاملات سے بلکل الگ طلب ہو جاتے ہیں جو کہ اس وقت نہیں ہیں تو یہ تو شیرازہ اس پارڈی کا بکھر چکا ہے اور پارڈی کا یہی سوال ارنان صاحب کی جارب لے کے جاؤں گا کہ ارنان صاحب آپ پھر کہاں دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو اور سپیشلی نون لیگ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن متحدہ متحد ہو کر کوئی بڑا ایجیٹیشن کر سکتی ہے یا چھوٹا بھی ایجیٹیشن کر سکتی ہے داری صاحب نے تو ابھی حالی میں کہہ دیا ہے کہ ہم نون لیگ پہ اعتماد نہیں کر سکتے یہ جب بھی اتحاد کرتے ہیں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو پیپس پارٹی اور ان کے اتحاد تو نظر نہیں آتا نون لیگ جو ہے اس جماعت کی حیات ایسی ہے ساخت ایسی ہے کہ وہ ایجیٹیشن کر ہی نہیں سکتی ہے ان کے پاس ابھی بھی جو لاہور میں دیر دو سو بندے گجران والے سے لائے تھے کچھ مختلف شہروں سے لاہور سے اور پھر ان سے وہ انہوں نے پتھراؤ کر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کا کہنا نہیں مان رہا ہے شہباز شریف انہوں نے کہا کہ کچھ یہ جو بل بل ہیں اس کے اوپر آپ نہ ووٹ دیں مگر شہباز شریف نے ووٹ دلوا دیئے بل کے اوپر پارلیمان میں تو پھر وہ انہوں نے مریم نواز سے کہا کہ آپ تھوڑا کوئی شو آف سٹرنٹ کر لیں تو وہ پھر انہوں نے بندے شندے اپنے اکٹیو کیے یہاں پر جو ان کے دو چار لوگ ہیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ارنان صاحب چھوٹا سا شو ہو گیا مجھے نہیں چھوٹا سا شو ہی ہے ارنان صاحب میرے پاس کیونکہ وقت محدود ہے تو آخری کوئیسٹن ہے میرے پاس صرف ایک ایک لائن مجھے چاہیے ہوگی پہلے ارنان صاحب آج پیشی ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے تو وہاں پہ پیش ہونا ہے آصف زرداری کو نواز شریف نے تو ویسے ہی چیلنج کیا ہوا ہے اس فیسٹے کو اس طرح کے حوالے سے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب آج پھر پیش ہوں گے وہ تو آگئے اسلام آبان کل شامی کو آگئے وہ سمع ارادے سے ان کی پیشی کس طرف دیکھتے ہیں دیکھئے ان کو پریشر تو بہت بڑھ گیا ہے کیسز بھی کافی بظاہر سٹرونگ لگتے ہیں یعنی جو بظاہر ایویڈنس اتنا زیادہ ہے کہ ان کو ان کی پروزیکوشن ہو سکتی ہے کنویشن بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں ڈیلی نہ ہو فیضہ آخری جمعلہ زرداری صاحب آج پھر زرداری صاحب کے لیے اور پروز پارٹی کے لیے معاملہ سطرناک روح استیار کر رہے ہیں میری دانست میں یعنی نیا روح اندر سے کوئی معاملہ وہ نہیں کیا تینہی معاملہ تینہی کیا تو معاملہ بہت ان کے لیے بگڑ جائیں گے صحیح بہت شکریہ آپ لوگوں کا برد کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی تحضیح کار محترم جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے آپ میرے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تحضیح کار محترم جناب ارنان آردل صاحب لاہور سے میرے ساتھ سے بہت شکریہ ہے آپ کا آپ نے شرکت کی اور قیمتی وقت اور تحضیحہ میں دیا ناظرین پروگرام کا بختم ہو جاتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکے بار